پنجاب میں اشوبے چشم کی صورتحال مزید بگڑنے لگی لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران اشوبے چشم کے چار سو باونے مریض سامنے آگے صوبے بھر میں اشوبے چشم کے دس ہزار دو سو انہا تر نئے مریض ریپورٹ ہوئے صوبائی وزیر ڈاکٹر جمان ناصر کہتے ہیں کہ صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں آئی ڈروپز وافر مقدار میں مہیا کر دیئے گئے شہر لاہور سمیت صوبے بھر میں اشوبے چشم کی وبا میں تیزی لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران اشوبے چشم کے چار سو باون نئے مریض سامنے آگے اب تک لاہور میں اشوبے چشم کے مریضوں کی تعداد 23,397 ہو گئی ہے صوبے بھر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران اشوبے چشم کے دس ہزار دو سو انہا تر نئے مریض ریپورٹ ہوئے پنجاب بھر میں اب تک اشوبے چشم کے کل 3,94,795 مریض ریپورٹ ہوئے بہاولپور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران اشوبے چشم کے پندرہ سو چالیس ملتان میں ایک ہزار اٹھالیس فیصلہ بات میں ایک ہزار ایک سو بتیس اور راولپینڈی میں ایک سو پچھتر نئے مریض سامنے آئے ہیں وزیر پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے سبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں آئی سرجنس کو چوبیس گھنٹے الٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے تمام ہسپتالوں میں آئی ٹروپس بھی وافر مقدار میں مہیا کر دی گئی ہیں اشوبے چشم خطرناک نہیں اور نہ ہی اس سے بنائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے اشوبے چشم کا مرز آٹھ سے دس دن تک خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے ہم نے اپنے تمام سرکاری ہسپتالوں میں چاہے وہ بڑے شہروں کے ہیں یا ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہیں یا تحصیل ہیں وہاں جتنے ہمارے آئی سپیشلسٹ ہیں ان کو کہا ہے کہ چوبیس گھنٹے اپنے ڈاکٹروں کو آن بورڈ کر دیں یہ خطرناک بیماری نہیں ہے اس سے اندھاپن ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے اس میں صرف یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہوتی ہے ایک دو دن تکلیف ہوگی پانی سے آپ آنکھوں میں ڈالتے رہیں ڈاکٹر جمال ناصر کا مزید کہنا تھا کہ شہری آنکھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں تیز دھوپ اور گرد و غبار سے آنکھوں کو بچائیں اشبے چشم میں مبتلا شخص کے کپڑے اور تولیے وغیرہ علیدہ رکھیں